ہلو ویلکم ٹو کمپوٹیشن آج ہم بات کرنے والے ایسے سی جیل 2017 کی ٹیئر ون کی ریوائز ڈانسر کی کے بارے میں ٹھیک ہے کافی بڑا ایشو ہے اور میں نے شفٹ وائز کریئٹ کیا ہے کیا 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 پرابلم ہے بچوں میں ریوائز ڈانسر کی میں اور اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس ایشو کے بعد ایسے سی کو ہو سکتا ہے اپنا رجل دوبارہ ریوائز نہ کرنا بڑے اور ٹیئر ٹو وغیرہ وہ ابھی جو قراری ہے اس پر بھی کوئی ایشو کریئٹ نہ ہو جائے تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اور جو مجھے یہ ڈیٹا ملائے وہ کیسے ملائے کس بحاب پر ملائے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ویڈیو بنائی تھی میں نے وہ ویڈیو میں میں نے یہ بولا تھا کہ کسی کو وہ کوئی بھی تو آپ نے سکرین شورٹ اور اپنی فائنل آنسر کی اور پرانی والی آنسر کی دونوں بھیجیں تو کافی سارے بچوں نے میل سینڈ کی تھی میری ایمیل آئیڈ پہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے لنک ڈال دی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے ہمارا چینل بہت نیا ہے بھی زیادہ وہ نہیں ہے ہمارے پاس سبسکرائبر نہیں ہے زیادہ ویو نہیں آئیتے اس ویڈیو پہ تو بہت کم لوگوں نے مجھے اپنی ایمیل سینڈ کی دی لیکن میرے لئے پریابت تھی وہ دیکھنے کے لئے کافی سارے ایمیل آئی تھی اور زیادہ تر کچھ ہی شفٹ کی آئی تھی تو آج میں انہی کے بارے میں بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایشو تھے وہ بھی میں نے بچوں کو سبھی کو زیادہ تر ریپلائی کر دیا تھا ایمیل پہ تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے مین ایشو پہ اس سے پہلے تھی ابھی تک آپ نے کمپیٹیشن ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے کمپیٹیشن ہب کو اور فیس بک پیج کو ہمارے کو فالو کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں فیس بک پہ کمپیٹیشن ایچیو لکھ کے اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے دو کشن دیکھیں گے ہم جو میرے پاس کافی لوگوں نے سینڈ کیے تھے ان کا مجھے لگا ہے ویڈیو بنانا جروری ہے یہ بات ہم دیکھیں گے کیا مین شفٹ وائز کیا ایشو بہت بڑے ایشوز کریٹ ہوئے ہیں اس میں ان کے بارے ہم بات کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ کیا ہے آپ کا 12 اگست 2017 کا ایگزام ہے سیکنڈ شفٹ کا سیکنڈ شفٹ کا مطلب یہ کشن ہے 194 اس میں کافی سارے بچوں کو یہ لگا تھا کہ یہ جو ایکٹیپ پیسیو ہے یہ جو ایسیسی نے آنسر دیا ہے وہ گلت ہے اس کا آنسر ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے یہ اس کا آنسر بلکل صحیح ہے میں آپ کو اس کا ایکسپلینیشن میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کا ایکسپلینیشن کیوں صحیح ہے یہ اور میں نے جن بچوں نے میل کیا تھا میں نے انہوں نے ریپلائی بھی کر دیا ہے کہ کیوں اس کا آنسر صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ آنسر بلکل آپ کا ایسیسی کا صحیح ہے سنیتا has written a story which is resonates everyone تو یہ بلکل صحیح آنسر اس کا جو کریکٹ آنسر دی ہے اس کے بعد ایک کشن اور ہے جو کافی سارے بچوں میں problem create ہو رہی ہے یہ reasoning کا کشن ہے اس کی میں نے shift اس لیے نہیں ڈالی نا date time ڈالا ہے کیونکہ اس type کے کشن کافی سارے اب میرے پاس آئے تھے اس میں پوچھا گیا ہے کہ اس figure سے کونسا figure نہیں بنایا جا سکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں بنایا جا سکتا ہے یہ پوچھا گیا ہے تو اس میں جو آنسر دیا گیا ہے correct answer وہ جو انہوں نے جو دیا ہے وہ اس کا آنسر دیا ہے انہوں نے second والا تو جو second والا ہے figure بالکل نہیں بنے گا اور یہ بالکل آنسر صحیح ہے اس type کے کشن میں ہمیشہ ہر بار CDL میں issue آتا ہے اور SSE اس کو consider نہیں کرتا ہے تو یہ بیسے بھی اس کا آنسر صحیح ہے اس میں اتنا بڑا کوئی issue نہیں ہے اس کا آنسر صحیح ہے اور SSE کبھی consider نہیں کرتا ہے لیکن اس بار کیا ہوا ہے SSE نے کچھ shift میں اسی type کے question میں سب کو marks دیئے ہیں اب ہم جو main issue ہے اس کی بات کرتے ہیں بہت بڑا issue ہے اور وہ issue کیا ہے اب ہم وہی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ لوگ کو نے یہ دیکھ لیجے گا ہاں 8 اگست 2017 سب سے بڑا issue یہی پر یہ نکل گیا ہے 8 اگست 2017 کی shift میں starting کی shift تھی دیکھئے گا اس میں 5 question بچوں کو benefit to all میں ڈالا گیا ہے reasoning کے 3 question ہے GS کا ایک question ہے انگلیس کا ایک question ہے یہ آپ میں نے یہاں پہ آپ کو screenshot ڈال دیا ہے screenshot پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس type B کا question ہے reasoning کا non-verbal question ہے یا آپ کا ٹھیک ہے اس میں benefit to all ہے اس type کے ایسے 3 question ہے اس میں 2 question non-verbal reasoning کے اور 1 question اور ہے اس کے بعد 1 GS کا question ہے 1 English کا question ہے یہ total آپ کے 5 question بن رہا ہے 5 question بن رہا ہے 10 marks کے تو مطلب یہ ہے کہنے کا جن بچوں نے ان پانچوں میں سے 4 question بھی غلط کیے تھے تو ان کے پہلے marks کتنے تھے 2 marks کم ہو رہے تھے اور اب ان کے marks کتنے بڑھ گئے ہیں 12 marks بڑھ گئے ہیں direct تو یہ دی کسی کے 120 number بھی ہوئے ہوں گے پہلے اور وہ tier 1 کا result qualify نہیں کر پایا تھا تو اب وہ tier 1 کیا کر چکا ہے qualify کر چکا ہے یہ ہے سب سے بڑا issue ٹھیک ہے کہ ایک shift میں اتنے سارے question غلط ہونے کے بعد ان کو benefit to all سب کچھ مل رہا ہے اب یہاں پہ ایک اور بہت بڑی perishality جو injustice ہوا ہے 8 August کی shift کے بچوں کے ساتھ میں ہو سکتا ہے انہوں نے check نہیں کیا ہو کیونکہ میں نے دو ایک بچوں کی answer کی check کی ہیں اس میں ان لوگوں کو 2 marks کا issue کسی shift میں آ رہا ہے اور کسی میں کتنے کا آ رہا ہے 4 marks کا issue آ رہا ہے 4 یا 5 marks کا issue آ رہا ہے بچوں کے اسی shift کے answer کی میں اور یہ answer کی میں آپ کو بتا دوں یہ کیسے issue آ رہا ہے ان کو یہ بہت clear cut issue ہے کہ جو revised answer کی ہے اس کے according marks انہوں نے sse نے کم کر کے دیئے ان کو ٹھیک ہے اور یہ جو ان کی پہلے answer کی آئی تھی جو August میں بطلب جو اس سنے اس sse نے August کے time پہ اپنی سپٹمبر کے time پہ جو answer کی نکالی تھی اس میں ان کے marks اس حساب سے اور ابھی تک جو پہلے sse نے ریلٹ دیا تھا اس کے حساب سے ان کے marks کم آ رہا ہے مطلب ڈھائی نمبر کم آ رہا ہے revised answer کی میں تو ان کے بالکل ڈھائی نمبر بڑھیں گے یدی وہ follow کرتے ہیں کس چیز کو sse میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ کس طریقے سے کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی ہے description میں link ڈال دی بلکل description میں جائیے اور اس چیز کو دیکھئے گا آپ description تو ہر کو ہی جا کے click کریں ایک بار تو وہاں پہ اس ویڈیو کو watch کرنا وہ آپ کی اچھا ہے description میں آپ ایک بار جا کے دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہے وہ ویڈیو کی link ڈالی ہوئی ہے تو کس طریقے سے آپ challenge کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے ڈھائی نمبر یا ہو سکتا ہے پانچ نمبر آپ کے بلکل بڑھیں گے کیوں کیونکہ sse نے calculation ہی غلط کی یہ marks بچوں کی وہ اپنے final answer میں جو question کے answer دے رہے ہیں correct answer اس کے بعد بچوں کے صحیح answer نہیں آ رہے ہیں کیونکہ جو بچوں نے attempt کیے تھے question اس کی بچے پہلے ہی already save کر چکے ہیں copy اس سے match کرنے کے بعد یہ issue create ہو رہا ہے تو بہت بڑا issue ہے اور بیسی sse میں اسی tier 1 کے لیے case چلنا ہے normalization کے اوپر یہ matter بھی سامنے آ جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ sse کو ابھی tier 2 کرانا چاہیے tier 2 کے لیے کوئی court بھی order دے سکتا ہے یہ بہت بڑا issue ہے کہ 5 marks اور ہو سکتا ہے 5 marks میرے پاس بچوں کے ایک بچے کا 2 marks issue ہے اور ایک بچے کا 4 number issue ہے calculation میں SSE نے mistake کیا یہ دیکھئے آپ 8 August کی shift میں 8 August کی shift کی بات رہا پہلے 4 kushion کسی گلت ہوئے ہوں گے تو اس کے 2 number کم 132 marks تھے ٹھیک ہے اب اس کے کتنے marks ہو جائیں گے چاروں kushion اس کے غلط ہوئے ہوں گے پہلے تو اس کے marks کتنے ہو جائیں گے 134 لیکن یہاں پہ بھی SSE نے calculation میں mistake کی ہے اور بالکل ساف calculation mistake کی ہے اور calculation میں counting ہی صحیح نہیں کیونے بچوں کا add کرنا ہی صحیح نہیں کیا اپنا add کرے گا تو بہت بڑا issue سامنے آئے گا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دو coaching کے honor سے بات کی تھی اس issue کے لیے تو ان لوگ کا کہنا یہ تھا کہ اس سے بہت issue create ہوگا tier 1 کے اوپر tier 2 ابھی ٹائم پر نہیں ہو پائے گا یہ سب چیز کافی ساری ان لوگ نے بات کی ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی وہ بھی صحیح کہ رہے tier 2 بیسی بہت جیل پوش پورن ہو گیا بٹ یہ بہت بڑی پارش ہو سکتا ہے کوئی بچے 128 number لا کے رہ گیا ہو اسے 5 number مل جائے اور وہ اپنا tier 2 کی اچھی سے perform کر کے بیٹھا ہو یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے چلے گئے ہوں جن کے marks بہت بہت بڑا issue ہے ڈھائی number کا بھی ہو سکتا ہے 5 number بھی سکتا ہے 12 اگست میں مجھے 3 number issue لگایا ہے 8 اگست میں میں بتا دیا کتنا issue لگا تھا 5 number 5 نمبر SSE نے اپنی counting سب سے اڑی بات تو یہ اب اس کے ساتھ یہ میرا عددیش تا اس ویڈیو کو بنانے کا آپ کو پسند آئی ہو اور آپ سے میں ایک ہی لوگوں کو بتائیں گے کس طریقے آپ کو میل سینڈ کرنی ہو ویڈیو کی description میں نے link دال دی description پر بلکل دیکھئے گا thank you so much to give a valuable time thank you so much